بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم دو ہزار ساتھ اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اسٹریلین بولر بریڈ ہاک نے گیند کرائی اور اس کے سامنے بیٹسمن تھا سچن ٹنڈولکر اور سچن ٹنڈولکر کو اس نے آؤٹ کر دیا سچن ٹنڈولکر کا یہ دور اروج کا دور تھا اور بریڈ ہاک جو ہے ینگ بولر جس کا کیریر ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا بریڈ ہاک بہت خوش ہوا بڑی چھلائیں لگائیں جب میچ ختم ہوا تو وہی گین اس نے بریڈ ہاک نے اٹھائی اور سچن ٹنڈولکر کے پاس لے گیا اور اسے کہتا ہے کہ سر تو آپ مجھے اس گیند کی اوپر اپنے دس خط کر دیں سچن ٹنڈولکر نے وہ گیند پکڑی اور اس کے اوپر کیا لکھا اس کے اوپر صرف دس خط نہیں کیے اس نے لکھا سچ ڈی ویل نیور کم ان یور لائف اگین ایسا دن پھر کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا تو اس نے دس خط کر کے اس کو دے دیئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ سچن ٹنڈولکر اور بریڈ ہاک کا 35 میچز میں 35 میچز میں آمنہ سامنا ہوا لیکن بریڈ ہاک کو کبھی پھر کامیابی نہیں ملی تو اس نے اپنی گین پر لکھ دیا تھا کہ سچ ڈی ویل نیور کم ان یور لائف اگین میں آپ سے کہتا ہوں بیڑے آپ بھی کہیں لکھ دیں اس نے اپنا فیصلہ اس گیند کے اوپر لکھ دیا تھا آپ بھی اپنا فیصلہ کسی چیز پر لکھ دیں کسی گیند پر کسی پتھر پر کسی کاؤز پر کسی دیوار پر آپ بھی اپنا فیصلہ لکھ دیں جب اس نے فیصلہ لکھا تو پھر کئی سالوں تک سچن ٹنڈولکر کو وہ آؤٹ نہیں کر سکا تو آپ بھی اپنا فیصلہ لکھیں اپنی دیواروں پر اپنی کاؤپیوں کے اوپر کہ آپ نے میں نے ایک دن جیٹ فائٹر پلین اڑانا ہے ایک دن میں نے فائٹر پلین اڑانا ہے کہیں لکھ دیں میں نے بیسیت برگیڈیر جنرل اپنی پلاٹون کو کمانڈ کرنا ہے کہیں کسی جگہ پہ لکھتے ہیں کسی انمیٹ سیاہی سے لکھ دیں آپ لکھ دیں کہ میں نے اپنی انٹرپنور بن کر میں نے اپنی بیزنس ایمپار کو کھڑا کرنا ہے کہیں لکھ دیں کہ میں نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا ہیڈ بننا ہے ڈیپٹی کمیشنار بننا ہے کہیں آپ انمیٹ سیاہی سے لکھ دیں کہ میں نے ڈسٹرک پولیس آفیسر بننا ہے کئی لکھتے ہیں کہ میں نے ایسی کار ایجاد کرنی ہے ایسی الیکٹرک کار ایجاد کرنی ہے کہ ابھی ٹیسلا جو ہے آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے اس کو فول چارجنگ پہ اور آپ نے ایسی کار بنانی ہے جو پانچ میٹ میں چارج ہو جائے یا کوئی اور چیز ایسی بنانی ہے میں نے اس ملک کا پرمنٹ فیزیشن سرجن بننا ہے کہیں لکھ دیں بیٹے انمیٹ سیاہی سے لکھ دیں اور انشاءاللہ جس طرح سچن تندولکر نے لکھا تھا کہ سچ ڈیویل نیور کم تو پھر اس کی زندگی میں بریڈ ہاک نے بڑی کوشش کر دیکھی لیکن تندولکر کو دوبارہ آؤٹ نہیں کر سکا اسی طرح آپ جب لکھ دیں گے تو بڑے رکاوٹیں آئیں گی بڑے مسائل آئیں گے یہ آتے ہیں کامیابیاں آسانی سے نہیں ملتی اگر کامیابیاں آسانی سے ملتی تو ہر بندہ کامیاب ہوتا یہ کامیابی کے لیے آپ نے مخالف سمت میں سفر کرنا پڑتا ہے بیتے ہوئے پانی کے اگینسٹ سفر کرنا پڑتا ہے لیکن اب جب اپنے ہاتھ سے لکھ دیں گے اور پکا لکھ دیں گے انشاءاللہ آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ شکریہ